اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں سیرہ کہانی میرے رہبر میں آج ہم آپ کو ایک اہم واقعے کے بارے میں بتائیں گے ایک دن ایسا ہوا کہ مشرق شام سے مکہ کی جانے بارہے تھے ان میں ابو جہل بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب خبر پہنچی کہ کافر ہمارے قریب سے گزرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جنگ کے لئے تیار کیا اور ان سب کا لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا سمندر کے قریب ایک علاقہ ہے اسے غیث کہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں نے مکہ والوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا کافروں نے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیا ان دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر قریبی علاقے کا ایک شخص بیچ میں آ گیا اور اس نے سمجھا بجھا کر جنگ نہ ہونے دی اور مسلمانوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جانے دیں مسلمانوں نے کافروں کو جانے دیا کافر چلے تو گئے لیکن جا کر ان کو بہت غصہ آیا اور وہ سوچنے لگے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ مسلمان مکہ میں تھے اور ہم ان کو اتنا مارتے تھے اتنے ظلم کرتے تھے اور اب یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہم سے جنگ کرنے والے تھے پیارے بچوں یہ جس شخص نے صلح کرائی یہ قبیلہ جہینیہ کا ایک فرد تھا اس قبیلے کے مسلمانوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اور مکہ کے مشرکوں سے بھی اسی لئے دونوں پارٹیز نے اس شخص کی بات مان لی اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مختلف دستیں تیار کر کے مختلف جگہوں پر بھیجا کرتے تھے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تلوارے لے کر نکلتے تو ان کے دشمن دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے مسلمانوں کو مارنے سے اب انہیں خوف آتا تھا اس کے علاوہ ان فوجیوں کے جانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا تھا کہ ان فوجیوں کو مدینہ کے اردگرد کے مختلف راستوں سے آگاہی ملتی تھی کہ کدھر پانی ہے کدھر درخت ہیں اور جنگ کی تربیت بھی ہوتی رہتی تھی اس طرح تقریباً چار بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور چار ہی بار آپ خود بھی ان کے ساتھ گئے اس دوران کوئی بڑی جنگ تو نہ ہوئی مگر اس سے کافر بہت ڈھر گئے اور حیران ہو گئے کہ مسلمان بھی اب ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی گئی ہے یعنی اب مسلمانوں کو کافروں سے ضرور جنگ کرنی چاہیے تاکہ اسلام کی حکومت ہر طرف پھیل جائے اور ہر طرف سکون ہو جائے ایک دن مسلمان فوجی مدینہ سے رابغ کی وادی میں نکلے انہوں نے ابو سفیان اور اس کے بیس ساتھیوں کو دیکھا مسلمانوں نے ان پر تیر چلائے اور انہوں نے بھی مسلمانوں پر تیر چلائے پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان کے دو سو لوگوں میں سے دو لوگ نکلے اور آ کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو اسی لئے ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے تاکہ جہاں بھی مسلمان نظر آئیں ہم ان کے ساتھ چلے جائیں اب آپ ہمیں مدینہ لے جائیں ہم اب واپس مکہ نہیں جانا چاہتے زیادہ بڑی جنگ نہ ابھی ابو سفیان کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مسلمان اتنی بڑی تیاری کر کے آئے تھے اس لئے یہ جنگ ادھر ہی ختم ہو گئی اسے سریعہ رابخ کہتے ہیں یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے ابھی پہلا سال تھا یعنی اپریل سن چھے سو تیس عیسویں میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن ابی وقاس کو بیس آدمی ہتھیار کے ساتھ دے کر بھیجے ان کو کہا کہ خرار سے آگے جانا اور وہاں سے جو مکہ والوں کا قافلہ آئے گا اس کا پتہ لگانا یہ لوگ پیدل تھے ساری رات چلتے رہتے تھے اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر کافروں کا جو قافلہ آ رہا ہے اسے بتا نہ دے اور وہ بھاگ نہ جائیں مگر پانچوے دن جب یہ خرار پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ گزر چکا ہے یہ لوگ واپس آگئے مگر کافروں کو کسی نے بتا دیا کہ مسلمان آپ کو مارنے پہنچ گئے تھے یہ سن کر کافروں نے کیا کیا پیارے بچوں یہ آپ جانیں گے سیرہ کہانی کی اگلی خصد میں ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ